دوستو آدھا ورز میں انیس احمد خان دھاکڑ خبر کے پلیٹ فارم سے ایک خبر کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں یہ خبر ہے پیدان منطری کے جو کسان سممان نے دی اوجنا ہے جس میں انہوں نے ہر کسان کی خاتے میں چھ ہزار روپے ڈالی ہوئے ہیں اور دو دو ہزار روپے ان کے ایک آنٹ میں ڈالنے کی بات کی گئی ہے اس کے بارے میں میں آپ کو خبر بتاؤں گا کہ اس میں کتنی دھاندلی ہو رہی ہے اور ہوئی ہے لیکن اس کے پہلے میں کسانوں سے جوڑی ہے بڑی دردنا خبر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو ابھی ابھی ٹائمس آف انڈیا نے بریک کی ہے اس خبر کا ہے کہ مہاراست میں جنوری سے لے کے اب تک آٹھ سو آٹھ کسانوں نے آٹھ مہتیا کی ہے اس سال اسی سال دو ہزار انیس میں آٹھ سو آٹھ ایٹ زیرو ایٹ کسانوں نے آتھ مہتیا کی اگر اس کا ایبزیز لگائے لائے تو سات کسان روزانہ کا ایبریز بیٹھ بیٹھتا ہے کہ سات کسانوں نے ڈیلی سوسائٹ کیا ہے اتنی دردنا خبر ہے یعنی اب ہم آگے چلتے ہیں اس خبر کی بات آپ دیکھ لیجئے کہ آٹھ کسان سات کسان نہیں مطلب روزانہ مہاراست میں سوسائٹ کر رہے ہیں کس وجہ سوسائٹ کر رہے ہیں وہی ہے کرزی کی بہت سے دبکے کسانوں سے کسانوں کرزی بینک میں جاتے ہیں کرزہ لیتے ہیں وہ ٹائم سے چھکا نہیں پاتا ہے ایسے کرزہ لینے کی بھی جو مافیا ہے کرزہ دینے والا اس کے پاس جاتے ہیں جو بھی مہاجن ہیں ان کے پاس جاتے ہیں وہاں پہ جو بینکوں میں جو ہے آپ کو کٹ نکال کے دینا پڑتا ہے اور پیسہ پورا دینا پڑتا ہے جیسے آپ نے پیتیس ہزار روپے لیے تو آپ کو ملیں گے تیس ہزار ہے پچیس ہزار روپے آپ ہزار روپے آپ کے پاس آئیں یہ باقی پیسہ رشوت میں چلا جائے گی لیکن آپ کو لوٹانا اور بیاج وہ پیتیس ہزار کی اوپر لگے ہیں تو کسانس بودھ سے دب جاتا ہے انت میں جب اس کے بیل اور اس کی زمین پر قبضہ کرنے کے لیے یہ جب بینک والے پہنچتے ہیں تو پریشان ہو کے وہ لوگ آت بھٹا کر لیتے ہیں کیونکہ زمین ان کی ماں باپ ہوتی وہی ان کو روجی روٹی دیتی ہے اس لیے وہ جب دکھی ہوتے تو اپنا سوسائٹ کر لیتے ہیں یہ ڈیٹیسٹ ہے آٹھ سو آٹھ ایک پردیس سے مہاراست سے یعنی آٹھ یعنی آلمرس سیون سات کسان پرڈے کے حساب سے سوسائٹ کر رہے ہیں مہاراست میں کسان جو کی ہمارا انداتا ہے یہ خبر میں یہاں ہے اس خبر سے میں آپ آگے شروع کرتا ہوں چونکہ چناؤ سے پہلے چناؤ میں لگ جو مانا جاتا ہے کہ ہماری دیس بیسے گاندھی جی نے کہا تھا کرشپ دھان دیس ہے اور ہمارے جو آتما ہے بھارت کی وہ گاؤں میں بچتی تھی اب گاؤں تو رہی نہیں ہوا تو گاؤں شہر سے بھی بڑھ کے کرتے جا رہے شہر بڑھتے جا رہے گاؤں سمٹتے چلے جارے خیت ختم ہوتے چلے جارے لیکن تب بھی جو ریجسٹرڈ ہیں وہ دس کروڑ اور ایک سٹھ لاکھ کسان جو ریجسٹرڈ ہیں کہ یہ کسان ہے ویسے تو امتہ بچن بھی کسان ہے کیونکہ ان کے پاس ان کے پاس کتاب ہوتی کسان کی وہ بھی ہے انہوں کے یہاں پہ ایو پی میں کئی زمینیں خریدی ہوئیں اپنے آپ کو کسان سے ریجسٹرڈ کروا رکھا ہے وہ ہیں کسان ہیں تو چناؤں کے پہلے ہابڑ تبڑ میں ایک چونکہ راہل گاندی نے ایک یوزنہ شروع کی تھی کہ وہ کسانوں کو پیسے دیں گے اسی کے ساتھ انہوں نے ایک شروع کی کسان پیدان مددی کسان سمان نے دی اس نے تہل بڑا ہٹ میں شروع کر دی گئے جس کے تحت کسانوں کو چھے ہزار روپے سالانہ دینے کی شروعات کی گئی تھی کی گئی کہ سالانہ چھے ہزار روپے دیے جائیں گے یعنی دو ہزار روپے دیے جائیں گے ان کو قسطوں میں لیکن اب آپ یہ سوچ لیجی کہ دو ہزار روپے میں بنے گا کہ آج کے دور میں دو ہزار روپے کے بنے گا جہاں کی روپے کی قیمت ہی کچھ پیسے رہ گئی ہے آپ ایک روپے تو چلتا بھی نہیں ہے لیکن اگر اس کا حساب لگا جائے تو ایک روپے کی قیمت کچھ پیسے رہ گئی ہے اور ڈالر کے حساب سے لگایا جائے تو روپے کی قیمت کچھ نہیں نگلی جیول قیمت ہے اس میں وہ دو ہزار روپے لے کے کیسے گزارہ کرے گا اپنے کھیتی کسانی کیسے کر رہا ہے یہ ہماری سرکار کا بہت ہے سرکار کہتی نا بے روزگار وہ ہے جس کو ہفتے میں ایک گھنٹے کام نہ ملا ہو یعنی ایک گھنٹے کام مل گئے وہ بے روزگار نہیں ہے دن میں ایک گھنٹے کام مل جائے تو اسے غنیمت مانا یہ ہفتے کی بات لگا رہا ہے یہ سرکار کا ڈاٹا اسی طریقے سے یہاں ہیں کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ دو ہزار چھ ہزار روپے میں ان کا پیٹ بھا جائے کیسے بھرے گا بھائی اور دو ہزار روپے کے قسط انہوں نے دینا شروع کی ہے چوبیس فریوری میں اس ایوزنہ کو شروع بھی کر دیا الیکشن کے پہلے اناؤنس ہوئی پردان منترین نے اناؤنس کی اور اس ایوزنہ کو شروع بھی کر دیا کہ دو ہزار روپے کی پہلی قسط آن انفانوں کسانوں کو ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں بھیج دی گئی اب یہ خبر بھاپو میڈیا نے پرسارت کرنا شروع کر دی کہ سب کسانوں کو دو دو ہزار روپے دو دو ہزار روپے دے دیئے گئے لیکن جب کسان اپنے خاتوں میں دو ہزار روپے کی رقم نکالنے پہنچے تو جمع رقم بینکوں نے واپس لے لی تھی یہ بھی ڈمبن نہ دیکھئے جب کسان پہنچے تو ان کے خات پیسہ نہیں ملا کہ انہوں کو یہ ملا کہ پیسے سرکار نے واپس لے لیے ہے اب ہوتا کیا بھوٹ تو پڑ گئے تھے یہ بھوٹوں کے لیے کیا تھا بھوٹ تو پڑ گئے تھے کسان اپنا مو دیکھتے رہ گئے یہ کیوں اور کیسے اس کی بات ہے کہا گیا کہ پردان منترین کسان سمان نندی والے معاملے کے لیے بچولیا دھانلی کرنے لگئے تھے بچولیا بیچ میں آگئے تھے وہ دھانلی کرنے لگئے تھے پہلی کس ایسے لوگوں کو مل گئی تھی جو اس کے حقدار نہیں تھی جو حقدار ہی نہیں تھے ان کو پہلی کس دو ہزار روپے کی مل گئی یہ سرکار کو کافی دیرے پتلا کیوں کہ کھیت کسی کا کسی اور کے نام اور کھاتا کے بینک اکاؤنٹ کسی اور کے نام کھیت کسی اور کے نام سمجھتے جائیے اور بینک اکاؤنٹ کسی اور کے نام لہذا بینک میں پیسہ سمندت کسان کو ملا ہی نہیں جو کسان تھا اس کو ملا ہی نہیں کیا ہوتا کئی کئی بار جو کسان ہے وہ اپنا کھیت ہے گرمی رکھ دیتے ہیں لہذا وہ ساہوکار کو پیسہ ملتا ہے مل گیا جو بھی ہے جس طریقے سے دھان لی ہوئے اس کا سیدھا کانڈ تھا کہ چناؤ کہ میں ووٹ دیانے کے چکر میں بگر ویریفیکیشن کے یہ کام کر دیا گیا پیسے پہنچا دیا ویریفیکیشن کوئی نہیں گیا گیا اور کرون روپے کی پیسے اس طریقے سے ڈوبنے کی امید ہے سوتروں کے انصار پہلی سوالاک کسانوں کے خاتوں میں جمع کرائی گئی تھی سوالاک کسانوں کے خاتوں میں پہلی کس جو جمع کرائی گئی تھی وہاں ہی دو لاکھ انسٹھ ہزار کسانوں کے بینک اکاؤنٹ اور کھیتوں کی مالک کے بیچ انتر پائے گیا یعنی آپ دیکھ لیے دو لاکھ انسٹھ ہزار سکسٹی نائن تھاؤزن کسانوں کے یہ انتر پائے گیا کہ بینک اکاؤنٹ کسی کا ہے اور کھیت کسی کے نام ہے یہ انتر پائے گیا یہ کیوں پائے گیا اس کا ویریفیکیشن نہیں کیا گیا اور پیسے بھیج دی گئے کیونکہ سرکار بھی بھاجہ پاک کو ووٹ چاہیے تھے موڈی جی کو ووٹ چاہیے تھا ہورتہ پڑا میں کام ہوا ہے اس کے بعد اب تک دو ہزار روپے کسانوں کو کھاتے میں نہیں آیا یعنی یہ انتر پائے گیا اس کے بعد یہ کہا ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا تو پیسہ آ جائے گا تھا لیکن دو ہزار روپے جو آنا تھا ابھی تک کسانوں کے اس میں نہیں آئے اور کوئی پوچھ بھی نہیں ہے سرکار جیت گئی کئی کمیٹیاں بنا رہی ہیں لیکن اس بات پر کوئی چرچہ نہیں کر رہا ہے کہ جو پیدان منتری کسان سمان نہیں دی تھی اس کا کیا ہوگا وہ یوز نہ تھی اس کا کیا ہوا گیا جس کا بہت زیادہ ڈھول پیٹا گیا تھا گڑ بڑی کا قرار ہے کہ کین پیسہ راجوں کے اکاؤنٹ میں بھیجتی ہے یعنی اس کا ایسا ہوتا ہے کین راجوں کے اکاؤنٹ میں بھیج دیتی ہے اور راج اس کو نے اس لیے کہ پردان منتری نے کہا مودی جی نے کہا تو جلدی جلدی بینکوں کے بغیر ویریفیکشن کے انہوں نے بینکوں کے پاس بھیج دیا جو بھی ان کو دیکھا انہوں نے بینکوں کے پاس بھیج دیا اور ایک لاکھ انیس ہزار بینک اکاؤنٹ میں پیسہ جمع بھی ہو گیا ایک لاکھ انیس ہزار بینک اکاؤنٹ میں پیسہ جمع ہو گیا جب بیریفیکشن ہونا شروع گیا تو گلتی پکڑی گئی کی پیسہ گھا گیا گیا ہے کسانوں نے شکایت کی اور وہاں بیریفیکشن ہو تو اس نام کا تو کوئی کسان ہی نہیں ہے زمین کسی کی کسان کسی کا اکاؤنٹ کسی کا یہ نکل لے تھے پہلی کس تین کروڑ سے ادھے کسانوں کو بھیجی گئی تھی یہ دیکھ لیجئے دوسری کے دو کروڑ تک جانی تھی جب بیریفیکشن میں گلتی پکڑی گئی تو کہا گیا کہ اس اوزنا کا لاب انہی کسانوں کو مل پائے گا جن کے پاس زمین کا مالکہ نہ حق ہے جو کی حقیقت ہے جو کی حقیقت ہے اب شروع ہوا اتنے دیر بات یہ چہتے چہتے کہ ایسا ہونا چاہیے تھے اب بیریفیکشن شروع ہونے کی بات ہوتی ہے کہ مالکہ نہ حق جس کے پاس ہوئے اس گھڑ بڑی کو روکنے کے لیے سرکار آدھار بائیومیٹرک انوار کر رہی ہے اب جو یہ کہا گیا کہ آدھار بائیومیٹرک انوار ہے پہلے پیسہ بھیج دیا لوگوں نے جن کا مرضی انہوں نے پیسہ نکال لی گھڑ بڑی پتا کی تو پیسہ واپس لے لیے کہ سرکار نے کیونکہ اندر سرکار کا پیسہ تھا اسٹیٹ سرکار نے واپس لے لیے اس پیسے کا کیا ہوگا کچھ پتا نہیں ہے یعنی کروڑا روپیہ بچولی تک پہنچنے بعد اب اگاہی شروع ہوگی اب سرکار کہہ رہی کہ ہم اسے واپس لیں گے لیکن بچولیوں تک پیسہ پہنچ گیا اب کیسے واپس ہوگا اس کے لیے بھی الگ ایک دپارٹمنٹ بنے گا الگ سے ہوگا یعنی دھاندلی ہو گئی گلتی ہو گئی کروڑا روپیہ گیا سرکار کا صرف چلیے الیکشن فنڈ میں چلا گیا وہ باتہ لگے کیونکہ اس کے بدلے میں بوٹ ملا کیونکہ جب سروے کیا جا رہا تھا تو کسان کہہ رہے تھے بھائی ہماری کارکھاتوں میں دو دو ہزار روپے آ گیا ہے ہمیں خبر ملی ہے لہٰہ جب ووٹ تو ہم ستہ روڑ دیں گے بھاجہ پا کوئی دیں گے مودی جی کو دیں گے ووٹ دے دیا اب پیسہ نہیں ہے تب کسٹ زاری ہوگی اور مات دو ہزار روپے سیدھا کسان تک جائے گا جب بیری فکیشن ہو جائے گا تب اب کسٹیں جاری ہوں گی اور پیسہ سیدھا کسان تک جائے گا ابھی کیسے جائے گا کسان تک یہ بھی پتہ نہیں چلے بائی میں ٹک پرانانی آپ نے شروع کر دی لیکن ابھی بھی تو مسئلہ ختم نہیں ہے کہ کھاتا کسی کا زمین کسی کی کسان کوئی بینک میں کاؤنٹ کسی کا یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے کچھ پتہ نہیں لیکن ہورت بڑ میں یہ ایک بہت بڑا گھاٹا لگا آپ اس حرک کو دیکھ لیجئے کہ راج سرکار کے عدکاری چطورت سینی سمو دی کمساری کو چھوڑ گا جو دس ہزار سے ادھک پیشن پانے والے کسانوں کو اس کا لاب نہیں ملے گا پیشاور ڈاکٹر انجینئر سی اے وکیل آرکیٹیکٹ جو کھیتی بھی کرتے ہیں ان کو اس کا لاب نہیں ملے گا یہ کیسے ثابت کیے جائے گا کیونکہ ہمارے امتابچن بھی کسان ہیں بڑے بڑے جو منسٹر ہیں وہ بھی کسان ہیں وہ اپنے آپ کو کسان کہتے ہیں دو ہزار روپے کے ان کے کھاتے ہیں بینک میں کاؤنٹ ہے کسان کے نام سے تو پیسہ تو اسی کاؤنٹ میں جائے گا نا اس کو کیسے سیگریٹ کریں گے کیسے بدلیں گے کس طریقے سے بدلیں گے لہٰذا یہ بھی چناؤ سے جوڑی ایک حبر ہے کہ اس حبر طور میں صرف ووٹ لینے کے لیے کہ ایسی سکیم چلائے گی جو چل بھی نہیں سکتی تھی کہ ویریفیکیشن کے بغیر دو دو ہزار روپے بھیج دیا گیا پہلی کس دوسری کس ابھی تک نہیں بھیجی گئی ہے تو یہ ایک بہت بڑا چل کسانوں کے ساتھ ہوا ہے ایسے ہی چل ہوتے رہتے ہیں اسی لیے کسان ایک دو نہیں آٹھ سو آٹھ رو جانا کے ساتھ کسان صرف ایک راج مہاراست جو کی بیماری اسٹیٹ نہیں ہے انڈسٹیل اسٹیٹ ہے وہاں پر گھنے 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 کسان بھی وہاں پر کئی اور کسان ہیں وہاں پر کپاس کی کھیتی بھی ہوتی ہے وہ لوگ سو سائٹ کر رہے ہیں ساتھ لوگ ساتھ کسان ساتھ اندھاتا ہمارے روز سو سائٹ کر رہے ہیں سو سائٹ کر رہے ہیں اکال ملتو مر رہے ہیں سرکار کو ان کی طرف بھوڑنی کر رہی کمیٹیاں بنا رہی ہے مہدی جی ودیر شیاطرہ کر رہے ہیں سب اپنے آپ میں مگنے ائر کنڈیشن بیٹے ہوئے اسکی میں بن رہی ہیں یہاں فورٹی ایٹ فورٹی نائن فیپٹی ڈگری پر کسان کھڑا ہویا پانی نہیں اس کے پاس بنجر زمین پر کھیتی کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا اس کے ساتھیں مزاق کیا جا رہا ہے دو ہزار روپے دیے جا رہے ہیں دو ہزار میں ہوتا کیا ہے آج کے دو ان لوگوں سے پوچھئے جو یہ اسکیم بناتے ہیں دو ہزار تو ان کے ایک شراب کے گلاس کا بھی پیمنٹ نہیں ہوتا اس سے زیادہ مہنگی سراب ہوتے ہیں جو سرب کی جاتی ہے جس ایر کنڈیشن دفتر میں بیٹھتے ہیں دو دو لاکھ روپے اس کے قرائے ہوتا ہے اور دو ہزار دے رہے ہیں کسانوں کو کیا مزاق کر رہے ہیں انہوں داتوں کے ساتھ جنتہ سب دیکھ رہی ہیں بھوکتے ہیں کہ جیت ہار ہوتی رہتی ہے پانچ سال دس سال پندرہ سال بیس سال پچاس سال گزرتے ہیں لیکن جب گرتے ہیں تو اسی طریقے سے گرتے ہیں کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں زمین دوز ہو جاتے ہیں وہ لوگ لہذا اب ریکویشٹ ہے کہ کسانوں کے ساتھ ایسا مزاق نہ کیجئے مت کیجئے ایسا مزاق آپ کو اسی خیال کے ساتھ میں آپ چھوڑے جا رہا ہوں اگلے انگ کے لیے تب تک کے لیے مجھے دیجئے ازازت شکریہ موسیقا موسیقا